اسلام علیکم دوستو میں محمد کاشف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب کیسے ہوں میں سب خیرے سوں گے اللہمدللہ میں بھی ٹھیک تھاک ہوں آج جو ہے نا بٹ اوجری بولتے ہیں بٹ بھی بولتے ہیں اور یہ ہے مٹن کی بکرے کی تو اس کو جو ہم نے اچھے طریقے سے صفائی کرنی ہے اچھے طریقے صفائی کر کے کٹنگ کریں گے تو وہ کٹنگ کس طریقے سے کرنی ہے اور صفائی اس کی کس طریقے سے کرنی ہے اچھے طریقے سے واش کس طریقے سے اس کو کرنا ہے تو ہم آپ کو بتاؤں گا تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلے ایک ٹی سہلیں گے ایک ٹی نار کو جانب کار دیں گے پہلے ایک ٹی نار کو جانب کٹنگ کر کے پھلا دیا تھا دیکھ کہ یہ چیز ہے دیکھемся کہ یہ ساف ہو رہی ہے اس کو ہم اتاز دیں گے جو ٹپنا ساف ہوئے گا اس کو کھار دیں گے دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ساف ہوں گے ساف بلکل اب اس کو جو ہے نا رکھ دیں گے اس طریقے سے ساف کر لیں گے اس کے بعد جو ہے نا کٹنگ کریں گے کٹنگ کرنے کے بعد دوبارہ واش کیسے طریقے سے کرنے وہ ہم آپ کو دکھاتا ہوں اللہمباللہ دوستو یہ دیکھتے ہیں مرشال اللہ شکریش طریقے سے آپ کو یہ دیکھیں اس میں جو جو کافی میں نے دکھاتا ہے اب اس کو جو ہے نا آدھے گھنٹے کے لیے گیلا کر کے رکھنا ہے اس میں ڈالیں گے ادھرہ لسل کا پیس بیڈگر بیڈگر پانی اس کو اچھے طریقے سے مسل دیں گے ایک ایک کو کر کے مسل دیں گے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد اس کو جو نا ساپ پانی سے واش کریں گے اس کے بعد کٹنگ کریں گے اس کے بعد کٹنگ کریں گے الحمدللہ دوستو کافی دیر ہوگی اس کو اچھے طریقے سے واش کریں گے یہاں ایک پانی بھر دی ہے اور ہم نے ایک ایک کر کے ساپ کرنا ہے جو کچھلہ دائے گیا ہوگا وہ جو ہے نواز سے ہم مسل سے ساپ کر دیں گے بلاک بلکل ساپ ہو جائے اب پانی میں ڈال دیں گے اس طریقے سے پوری اوجری کو ہم صاف کر رہیں گے الحمدللہ دوستو اوجری کو ہم نے اچھے طریقے سے صفائی کر کے اور کٹنگ کر کے یہ دیکھیں صفائی کی ہے اور کٹنگ بھی کر لیے چھوڑے 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 کر لیے اب اس کو ہم جو ہے نہ پکا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر فریج میں رکھنا چاہے ایک دن کے لیے دو دن کے لیے تو اچھے طریقے سے صاف ہم نے کر لیے رکھ دیے جسٹ ہم پکانا چاہے تو پکا سکتے ہیں تو انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ